السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھیں دوستو آج آپ حضرات کی خدمت میں خواب میں پیسہ دولت دیکھنے کی کیا تعبیر ہوتی ہے یہ آج ہم آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں اور اگر آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں گے تو اس ویڈیو کے اخیر میں ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ اپنے کسی بھی خواب کی تعبیر آپ ہم سے کیسے جان سکتے ہیں آج کا پہلا خواب ہے خواب میں پیسہ دیکھنا کس بات کی علامت ہوتی ہے خواب کی تعبیر کے ایک بہت بڑے ماہر اور امام گزرے ہیں حضرت اللہمہ ابن سیرین علیہ الرحمہ انہوں نے کہا ہے کہ خواب میں پیسہ دیکھنا یہ خصومت جنگ اور جھگڑے کی دلیل ہوتا ہے یعنی خواب میں پیسہ دیکھنے کی ریل زندگی میں جو مثال ہے وہ لڑائی اور جھگڑا ہوتا ہے آپ نے اگر پیسہ دیکھا تو گویا کے لڑائی جھگڑا دیکھیں گے باقی اس تعلق سے چند خواب بھی آپ کی خدمت میں پیش ہیں دوسرا خواب ہے اپنے پاس پیسے دیکھنا کسی شخص نے خواب میں اپنے پاس پیسے دیکھیں ہیں تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کا کسی سے جھگڑا ہوگا لڑائی ہوگی اور کسی سے اس کی نائتفاقی اور ناچاقی پیش آئے گی اس لئے خواب دیکھنے والے کو چاہیے خواب دیکھنے کے بعد صدقے کا احتمام کرے تاکہ صدقے کی برکت سے اور دعا کا احتمام کرے اور دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کو آنے والے شر یہ کسی بھی طریقے کی پریشانی سے محفوظ رکھے تیسرا خواب ہے بہت زیادہ پیسہ دیکھنا کسی شخص نے خواب میں بہت زیادہ روپیہ پیسہ دولت دیکھی ہے تو یاد رکھیں بہت زیادہ پیسہ روپیہ دولت دیکھنا یہ کسی طرح کے سخت اور بڑے غم میں مبتلا ہونے کی دلیل ہوتا ہے یعنی خواب دیکھنے والے کو کوئی سخت ترین سنگین ترین مصیبت اور پریشانی یا کوئی غم پیش آئے گا یہ خواب بھی اچھا نہیں ہے اس لئے خواب دیکھنے والے کو چاہیے کہ صدق کا احتمام کرے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرے اور اگر نماز نہیں پڑتا تو نماز کی پابندی آج اور ابھی سے شروع کر دے نماز کی برکت سے اللہ تعالیٰ بہت ساری بلاؤں اور پریشانیوں سے انسان کو محفوظ رکھتا ہے چوتھا خواب ہے پیسے گھر سے باہر ڈالنا کسی شخص نے خواب میں دیکھا کہ اس نے اپنے گھر سے پیسے لیے اور باہر پھینک دی تو اس کی تعبیر کیا یاد رکھیں اگر کسی نے اپنے گھر سے باہر پیسے ڈال دیئے تو یہ خواب بہت اچھا ہے اور اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا غم اور پریشانیوں سے نجات پائے گا اور زندگی کی الجھنوں اور پریشانیوں سے وہ گزر رہا ہوگا ان سے چھٹکارہ پائے گا زندگی میں سکون اور اتمنان نصیب ہوگا خواب دیکھنے والے کو پانچوہ خواب ہے حضرت جابر مغربی رحمہ اللہ تعالی یہ بھی خواب کی تعبیر کے بہت بڑے ماہر اور امام گزرے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ پیسہ خواب میں دیکھنا یہ غربت اور مفلسی کی دلیل ہوتا ہے یعنی اگر کسی شخص نے خواب میں پیسہ دیکھا ہے تو اس کے غریب ہونے یا مفلسی کے اس کے اوپر سوار ہونے مفلس ہونے کی علامت اور دلیل ہے تو دوستو یہ ہم نے آپ حضرات کی خدمت میں خواب میں پیسے دولت خزانہ دیکھنے سے متعلق پانچ خوابوں کی تعبیریں پیش کی ہیں امید کرتے ہیں یہ کلپ آپ کو پسند آئی ہوگی دوستوں سے شیئر کیجئے اگر آپ اس خواب کے علاوہ ان خوابوں کے علاوہ کسی اور خواب کی تعبیر ہم سے جاننا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ہماری کسی بھی ویڈیو کی کمنٹ سیکشن میں جائیں اور اپنا خواب لکھتے ہوئے نام بتائیں اور جس نے خواب دیکھا اس کے بارے میں چند بیسک انفارمیشن ہمیں ضرور دیں خواب کس نے دیکھا مرد نے یا عورت نے شادی شدہ ہے یا کوارہ ہے خواب دیکھنے سے پہلے استخارے کی تو نیت نہیں تھی جہاں خواب دیکھا وہاں کا موسم کیسا ہے خواب کس وقت دیکھا ہے رات میں یا دن میں خواب دیکھنے والے کا نام کیا ہے یہ ضروری انفارمیشن اگر ہمیں خواب دیکھنے والے کے بارے میں مل جاتی ہے تو اس کی صحیح اور اچھی اور بہترین تعبیر بتانا ہمارے لئے آسان ہو جاتا ہے باقی آپ دعا فرمائیں اور پھر جمعہ کا انتظار کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ